جلالی اور بربرکت نام میں آپ سبی پر سلامتی ہو میرا نام دعوت پرویز ہے اور میں بائبل کا طالب علم ہوں اور میرا انٹرسٹ ہے کہ میں دوسرے عدیان کو بھی ضرور پڑھوں آئیس صاحب آپ مسلم ہیں کیا گیر مسلم ہیں کرسچن ہوں میں تو بولتے کیوں نے غبر آرے کیوں یہ سیشن صرف انیشیلی گیر مسلم کو عزازت ہے تو آپ کو کہنا چاہے آپ کا نام مسلمان سے ملتا جلتا ہے تو آپ کو کہیں بائبل کا سٹوڈنٹ ہوں میں بھی بائبل کا سٹوڈنٹ ہوں لیکن میں کرسچن نہیں ہوں آپ کو کہنا چاہے میرا نام مسیح جو بھی ہے اور میں عیسائی ہوں مسیح سو کے جلالی اور ببرکت نام میں آپ سبی پر سلامتی ہو میرا نام دعوت پرویز ہے اور میں مسیح گرانے سے تعلق رکھتا ہوں آپ عیسائی ہے جی جی تو بولیے نا میں کرسچن ہوں عیسائی ہوں آپ پہلا بولیے آپ کا مذہب کیا ہے نہیں تو آپ کو لائن کی پیچھے آنے پڑے گا اگر آپ مذہب نہیں بتانا چاہتے تو آپ کو پیچھے آنے پڑے گا آپ کو بولنا چاہے میں کرشن ہوں میں ہندو ہوں میں بودھ ہوں گھبرا رہے کیوں یہاں آپ محفوظ ہیں مسیح اسو کے جلالی و ببرکتنا میں آپ سبی پر سلامتی ہو میرا نام دعوت پرویز ہے اور میں ایک مسیحی ہوں میرا سوال ایک یہ ہے کہ ہمارے مسلم بھائی پیغمبر اسلام کی شان میں ایک نات ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ وہ سب نبیوں سے آپ کو عالی کہتے ہیں تو صحیح بخاری اور اس کی 2411 آیت میں لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ سے بڑا نہ کرو تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں شکریہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول آپ نے بولا اللہ کے پیغمبر نام ہی نے لیا اللہ کے پیغمبر spielt کہ موسیٰ سے آلامت کھو اللہ کے موسیٰ پیغمبر ہے آپ کن سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں کن سے پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کا پیغمبر اسلام ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی بھیجے اللہ کے رسول نے اور پیغمبر پچیس پیغمبر اسلام ہے ہمارے قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا نام لو نا اب گھبرارے کیوں آپ ذرا وہ حدیث کا حوالہ دیں گے کن سے حدیث کا حوالہ دیں آپ نے چوبیس گیا آرہا چوبیس گیا بخاری چوبیس گیا سحی بخاری چوبیس گیا آرہ آیت چوبیس گیا آرہ جی ٹو فور ڈبل ون ٹو فور ڈبل ون اس میں کیا لکھا ہے اس میں لکھا ہے اس میں لکھا ہے کہ مجھے موسیٰ سے بڑھانا کرو پورا پورا پڑھو اس حدیث ہے حدیث ہوتی نہیں پوری حدیث پڑھو ریفرنس میں نے اسی لئے دے دی ہے میرے پاس اب بخاری شریف آئی نے اور میں بخاری شریف کو پورے ذہن سے جانتا نہیں ہوں اب پورا تو بچ میں سے میں جب تک آپ پورا نہیں دیں گے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں موسیٰ سے بڑا مت ہر حدیث میں پہلے آتا ہے کہ راوی کون ہے بخاری پڑھیں گے ابو حریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول سے سنا پورا بولو نا دمیانی شریف آئی نے میرے پیاری آپ قرآن مجید اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید کے کئی آیتیں جس میں لکھا ہے کہ آپ پیغمبروں میں آپس میں سیم لیویل کے ہے قرآن مجید میں آیت ہے کہ آپ پیغمبروں میں تفرق اوپر نیچ مت کرو لیکن ہم مسلمان کو سب پیغمبروں میں ایمان لانا چاہیے تو اسی لیے سے اس حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو اللہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر سے اrawdنا ہم نہیں ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں ہم نہیں ہم یہ ماننا چاہیے کہ سب اللہ کے پیغمبر ہیں لیکن اگر اللہ چاہے ایک پیغمبر کو عظمت دینا چاہے دے سکتا ہے تو اسی لیہ سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب پیغمبر ایک ہے لیکن ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے قرآن کی آیت سے پتا چلتا ہے کہ جتنے پیغمبر ہیں اس میں سے پانچ پیغمبر عظیم ہیں ابراہم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نو علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ السلام پانچ ہے ان کو اللہ نے اور عظمت دی اللہ نے بیشٹوڑ سم مو گفت اندی آدھا نہیں یہ قرآن کی آیت ہے لیکن ہم مسلمان کو سب کی عزت کرنا چاہیے ہم ایک پیغمبر کو نیچے نہیں دکھا سکتے بنیزبت دوسرے پیغمبر کو تو اسی کی تشریح ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں پرابلم کچھ نہیں اس میں لیکن جب اللہ کہتے ہیں کہ جتنے پیغمبر آئے یہ پانچ اور عظیم پیغمبر تھے اور ان پیغمبروں میں سے اللہ کے رسول آخری پیغمبر ہے ہم اس میں مانتے ہیں جتنے پیغمبر آئے